ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیس ہندوٹو کا ڈیفنیشن بی جے پیو بتا دے کیا وہ ساور کر کے ڈیفنیشن کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے کیا وہ گولوال کر کا جو ڈیفنیشن اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ہم اس پر باپ کو ہمارا کئی بار ہمارا سٹیٹمنٹ ہو چکا ہے ڈی رائیڈیکلائزیشن اگر کریں گے تو کس کا کریں گے جو جا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنی دکان میں پٹاخے مت بیچئے جو محلوں میں اگر کوئی ترکاری بیشنی آلے آتا ہے تو کہتے ہیں تو یہاں پر مطا فروڈ بیشنی آلے تو بولتے ہیں تم نہیں بیچ سکتے کس کا ریڈیکلائشن ہونا چاہیے یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں سر دیر ریڈیکلائشن ہونا چاہیے اندوٹو is built on lies and you know muslims are not allowed to well that is that is the true definition as laid down آی ساور کر in his book and گولوال کر in his book and by various other sung ideologues سر ویسٹ بنگال میں elections آنے والے سر ویسٹ بنگال ایک منٹ ایک منٹ سر ویسٹ بنگال کے اس سوال پہ ہمیسے آپ بستے آ رہے ہیں جو آپ کے یو پی کے صدر نے جو بیان دیا یو پی کے صدر نہیں ہے وہ ہمارے پارٹی کے سپوکس پرسن ہے ان کا جو بیان آیا میں آپ کو پھر سے پارٹی کے طرف سے افیشل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بنگال کے یونٹ کے لوگوں سے میٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ منصفل الیکشن آ گیا تھوڑا دیری ہو گئی ان سے بات کر کے ہی ان سے پورا فیڈ بیک لے کے ان کا اوپینین لے کر ہی ہمیں کنسیڈرڈ ڈیسیشن پر آرائف کریں گے اور آپ کو بتائیں پہلے تو مجھے اپنی یونٹ سے بات کرنا الیکشن لڑنے کے تعلق سے اور الیکشن لڑنے کی جب بات ہوگی تو ہم الیکشن لڑیں گے اور یقیناً اس میں کوئی دور آئی نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ڈیسیشن لیں گے تو الیکشن لڑیں گے بتائیں گے آپ سر مرم مینسٹر آمیت شاہ تمیل نادو میں ہے اور انہوں نے پرچار تمیل نادو کے لیے کیمپیننگ بھی شروع کر دیئے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کا کیمپیننگ سنیے سنیے اب یہ جی ایچ ایم سی کا الیکشن ہے اب آپ لوگ زیادہ ایک میٹ دیکھئے یہ کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل فورٹین اور ٹونٹی ون کا گروس وائیلیشن ہوگا ان کو سنبیدھان پڑھنا چاہیے آپ اتنا زیادہ ہیٹریڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں ذرا سنبیدھان پڑھ لیجئے آرٹیکل ٹونٹی ون کیا ہے پڑھ لیجئے سپیشل میریجز اس کو ختم کر دیں گے آپ اس کو ختم کر آپ یہ باتیں کرنا اس طرح سے صرف ہیٹریٹ پیدا کرنا یہ نہیں چلے گا کرونا کی مارا ماری کی وجہ سے بھارت میں کہوڑوں لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں ان کو نوکریاں دیجئے آپ نوکریاں نہیں دے سکتے جی ڈی پی زیرو ہو چکا ہے اب اس کے تالوں سے کچھ نہیں کرتے تو دیش کے نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہو چکی ہیں جو غریبی ان کا مخدر بن چکا ہے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب ڈرامے بازی بی جے پی کر رہے ہیں